موسیقی موسیقی سبحان اللہ موسیقی یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے آمین سبحان مشکلیں حل کر شہے مشکل کشہ کے واسطے کربلائیں رج شہید کربلہ کے واسطے آمین سبحان جھوم کر لبوں کو جھوم کر باواز بلند دروش شریف کا نظرانہ پیش کریں اللہ مسلع علا سجدنا شفیعنا ومولانا وملیانا محمد معدن جدوالکرم بارک صلیم صلو علیہ صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم سب زور سے بولیں صل اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم میک بھالو آواز بتا ہے کہ سٹور کرو جو ساتھ بھلاو اس کا اگر انہیں ڈی جے بجانے بلالو نا تو چار انچی کا پکھا پھڑ کے پھڑ کے پھڑے میک میں انہیں جلسے میں بلالو تو جان ہی نکلی آج پندر آگستی ہر جگہ ڈی جے بھج دیتے ہیں آج پندر آگستی ہر جگہ ڈی جے بھج دیتے ہیں آج راستے میں سے کئی سے نکل جاؤ تو آپ کی حمت نہیں ہے کانپڑی آواز آگا میں غیرت نہیں کہہ رہا ہوں ایسے بچتے ہیں کہ جسے ہارٹ کا مرض ہونا تو دوڑا پڑ جائے اللہ خطناک ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کون سوالہ ڈی جے لاتے ہیں اللہ کرے پہ اللہ جانے آگا میک میں تو آتے ہی بلکل ایسے ہو جاتا ہے جسے بلکل اس پیت جنات کا اثر ہو گیا آپ تواب نہیں کرنے پتہ نہیں کیا معاملہ آگے حضرات یہ آج کے پروگرام جشن شادی خانہ آبادی کے حسین موقع پر مناقب ہوا بڑی خوشی اور مسررت اور شادمانی کے ساتھ یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں نقیب اہل شنت بھائی آقل رضا حسانی نے مجھے یہ بات بتلائی کہ حضرت جن صاحب کی شادی ہے ان کے دوست کوئی محمد محمد رئیس صاحب ہے محمد رئیس صاحب نے اپنے دوست کی شادی کی خوشی میں مکمل اپنے خرچے سے یہ پروگرام سجایا ہے سبحان اللہ یہ بڑی بات ہے اور شاد میرے کان میں یہ آواز پہلی بار آئی ہے کہ دوست شادی میں دوست کے لیے جلسہ تر آ رہا ہے سبحان اللہ ورنہ ایسے دوست کو میں نے دیکھے کہ بھئی ناج گانے کے لیے ٹینشن مت کر تخت میں بچھا دوں گا ناچنے والیوں کو میں لے آوں گا ان کے کھانے کا انتظام میں کر لوں گا اور بھائی ساؤنڈ وانڈ بھی میں کر دوں گا تو ٹینشن مت لے یہ تو سننے میں آیا ہے اور دیکھا جاتا ہے لیکن یہ شاید سننے میں میرے کبھی آیا ہو کہ ایک دوست نے پورا جلسہ اپنی جانب سے کرا دیا یہ دوست کے لیے بہت بڑا گفت ہے بے شک بے شک بہت بڑا گفت ہے اور انشاءاللہ اس کا بدلہ دنیا میں تو آپ دیکھ رہے ہیں ملے گئی مرنے کے بعد مدان محشر میں بھی ملے گا اور دوست وہی اچھا ہے دوست وہ اچھا نہیں جو یہ کہ چل یار شراب کر لے دوست وہ اچھا نہیں چل یار نئی مووی ریلیز ہو رہی ہے اسے دیکھ لے دوست وہ اچھا نہیں جو تجھے برے کام کی طرف لے کے جائے اور ایک بات میں بتاؤں برے کام کی طرف جو دوست لے کے جاتا ہے برا کام ظاہری طور پر بڑا اچھا لگتا ہے ہے نا میرا دوست ہے لیکن حقیقت میں وہ دوست نہیں دشمن ہے تجھے جہنم کی طرف لے کے جا رہا تیرا اصل دوست وہ ہے جو تجھے جنت کی طرف لے کے جائے دوست یا کرو تو ایسوں سے کرو لوگو جو تمہیں جنت کی طرف لے جائے قرآن میں ہے وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور رسول اللہ اور ایمان والے بس یہی دوستیاں ہیں ان سے دوستی کرو تین دوستیوں کا ذکر کیا اللہ کی دوستی رسول اللہ کی دوستی ایمان والوں کی دوستی تین دوستیاں اور اللہ نے فرمایا اللہ کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے یہی جماعت ہے جو کامیاب ہے باقی جتنے سٹوڑیے جواریے اور سٹے باز اور جو ہے ادھر ادھر کے دوست ہیں جو تمہیں خرافاتوں کی طرف لے کے جاتے ہیں وہ تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے وہ تمہارے دشمن ہے یزید کا بھی ایک دوست تھا یزید کا بھی ایک دوست تھا جب یزید بادشاہ بنا تو معلوم ہے وہ دوست بڑا قریب ہی تھا یزید سے بہت محبت کرتا تھا مگر تاریخ میں آتا ہے کہ یزید کا وہ دوست تھیں اس کی موت کا سبب بن گیا یزید کا دوست تھیں یزید کی موت کا کیا بن گیا سبب بن گیا یہ علماء تشریف رکھتے ہیں یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ ایمہ مساجد ہیں حفاظ ہیں قررہ ہیں علماء ہیں اللہ سب کو سلامت رکھے افضل بھائی کی نات آپ نے سنی بہت اچھا آپ نے جو ہے انہوازہ آپ جھومیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکتیں اتا فرمائے آمین آقل بھائی کی بڑی بہتری نظامت اشعار کے امبار ان کی نظامت میں پائے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ مزید ان کے علم میں اور مطالعے میں اضافہ فرمائے آمین میں حاضر آیا ہوں ماشاءاللہ 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 اسماعیلی صاحب آپ نے تاریخ نوٹ کرائی تھی ہے آپ کرائی تھی ہے جی جی حضرت نے تاریخ نوٹ کرائی یہ رابطے میں رہے آقل بھائی رابطے میں رہے مصبائی صاحب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے تو آپ کے نبی گنج میں اس وقت یہ حضرت تشریف فرما ہے مصر رابطہ کیا اخلاق کے پیکر ہیں اور یہ کردار کے ماشاءاللہ کوہ گراہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم عمل میں برکتیں اتا فرما ہے آمین دولہ میاں کدھر ہیں دولہ میاں ہیں کہ نہیں ہیں اچھے چلو نہیں ہو تو مل بلاؤ کہیں آرام ورام میں ہوں کوئی ڈسٹپ نہ کرو اور دوسری بات یہ تھک گئے ہوں گے شادی کے گھر میں بڑے کام ہوتے ہیں میں آپ سے گفتگو کروں وہ بلکل تیار ہیں سننے کے لئے آپ ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رہے گے بہت اچھا سننے دیکھئے مجمع زیادہ ہو یا کم بھی اس کی ٹینشن نہیں لینا چاہیے اس لیے کہ نبی کا ملاد کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا ہے نا نبی کا ملاد بڑائی ہوتا اس لیے کہ ذکر بڑے کائے ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم اسے چھوٹا اور بڑا کرنے میری نظر میں تو یہ جلسہ بھی بہت بڑا اس لیے کہ ذکر تو اسی کا ہے نا ذکر تو اسی کا ہے اللہ اللہ تو میں اب آپ کے سامنے بس بلکل گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو جھومیں گے مزا آئے گا اور بہت محبت کے ساتھ یہ جلسہ کرایا اسی محبت کے ساتھ انشاءاللہ یہ آگے چلے گا جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب قابل قدر ہیں میں اگرچہ سب کے نام نہیں جانتا اللہ سب کے نام جانتا اللہ آپ کے بھی نام جانتا ہے نا اللہ کو یہ پتا ہے کون یہاں بیٹھ کے سُنلا اور کون یہ ارادہ کر کے آیا کہ مکمل سن کہا ہوں گا اور اللہ یہ بھی جانتا کون یہ ارادہ کر کے آیا کہ عمل بھی کر کے آنا اللہ تعالی نے دوست دو طرح کے ہوتے ہیں ایک دوست ہوتا ہے جو بناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے ایک دوست ہوتا ہے جو بھلائی کی طرف لے کے جاتا ہے بات بتا دوں دوستی ہر آدمی دنیا میں کرتا چاہیں مولوی ہو مفتی ہو قاری ہو اسٹوڈنٹ ہو انجینئر ہو ڈاکٹر ہو ماشٹر ہو پنڈت ہو امام ہو مدرس ہو مقرر ہو دوست اب کے ملے گی ہوتے ہیں تو ہوتے ہیں تو کسی کے کالیج کے دوست مدرسے کے دوست ہر جگہ بڑھاپے کے دوست جوانی کے دوست بچپن کے دوست یاد رکھنا یاد رکھنا جب بھی دوستی کرو تو اچھو سے کرو نیکو سے کرو دوستی ہی ڈبو دوستی ہی تباہ کر دیتی ہے اور دوستی ہی انسان کو جنتی بنا دیتی ہے سحبت کا اثر بہت تھوڑا زیادہ نہیں تو تھوڑا لیکن آتا ضرور ہے سحبت کا اثر آپ نمازیوں میں بیٹھنے لگو نماز کا شوق بیدا ہونے لگے گا شرابیوں میں بیٹھنے لگو شراب کا دھیرے دھیرے آدھی ہونے لگے گا ماں کے پیٹھ سے کوئی شراب پیتا نہیں آتا ماں کے پیٹھ سے کوئی سگریٹ پیتا نہیں آتا دنیا میں آکے سیدھتے ہیں نموے فیصدی یہ شکایت ہے بھی تو سگریٹ کہاں سے پینے لگا اور بھی گھٹکا کہاں سے کھانے لگا وہ بھی شراب کہاں سے پینے لگا نمازی رہے آپ حالی کے گھٹکا اور سگریٹ اور شراب یہ کھانے میں نہیں ہیں نسال کریں تو مجھو بیار یہ بھی اتنی حرام ہے اتنی کے وہ ہے تو جواب ملے گا ماں ایک تو نہیں پیتا تھا بیلی لیکن میرے دوستوں نے سکھا دیا یہ جواب ملتا کہ نہیں ملتا ہے نا میرے دوستوں نے سکھا دیا تو دوستی سے بڑا پرکتا ہے یہاں تو اہرہ غیرہ نتو خیرہ جو بھی ملا دوستی کر لی کرنا نہیں ایسے نہیں کرنا دوستی دوستی کے لیے پرکو چھانچو جب تجھے لگے کہ دوستی کے قابل ہے تب دوستی کا ہاتھ آگے بڑھا امام حسین کا زمین کا جھگڑا نہیں تھا مینڈ کا رفلا نہیں تھا کچھ کاروبار کا لینڈین نہیں تھا کچھ بزنیس کا لینڈین نہیں تھا سمجھ رہا ہے یزیز سے کوئی پرانی دشمنی نہیں تھی بچپن کی دشمنی تھی آپ آ کے رنگ لائیں نہیں ایسا کوئی میٹرم نہیں تھا صرف مسئلہ دوستی کے ہاتھ تھی تو تھا مجھے سپورٹ کر دو امام پاک ہاتھ دے دیں سپورٹ کر دیں کہ بھئی میری خلافت کو تسلیم کر لیا ایسے نہیں دیا جاتا علی کے بیٹے کا ہاتھ بڑی سوچ سمجھ کے دیا جاتا بے شک بے شک بہت خوب علی کے بیٹے کا ہاتھ ایسے سوچ سمجھ کے دیا جاتا ہم تو ہاتھ کسی کو بھی دے دیتے ہیں بھئی ایسے ہاتھ نہیں دینا خدا کے لیے نہیں بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ دو تو بڑے سوچ کے دو سمجھ کے دو تمہارے دوست تمہیں ادھر بھی لے جا سکتے ہیں اور اتھر بھی لے جا سکتے ہیں لوگوں کان کھول کر سنو یہ دوستیاں بابا فرید کے دوستی تو تھے نماز کے لیے لوگوں جب وقت ہوا تو اپنے دوستوں سے کہا چلو نماز پڑھو تو بھائی نماز پڑھنے میں کیا ملے گا کہا شکر ملے گی لوگوں سارے دوستوں نے نماز شروع کری سمانے دعا کری اللہ نے شکر کا بھی انتظام کر دیا اور بابا فرید کی وجہ سے دوست نمازی بھی ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبہ حق ہے بے شک بے شک سبحان اللہ بہت خوبہ دوستی کی وجہ سے بگڑ رہا سنیے وہ نوجوان طبقہ دوستی کی وجہ سے بگڑ رہا کبھی کبھی دوستی کی چکر میں باب سے کہہ دیتا ہے اور میاں زیادہ آٹر بٹر نہ کرو وہ تو گھر میں آگا بے شک بے شک اچھی نہیں ہے وہ اچھا نہیں ہے میں اس کے باب دادہ تک کو جانتا ہوں اس کا معاملہ اچھا نہیں ہے کہتا ہو تمہارا ہوگا لیکن میرے کے دوستی ہے میں تو بھئی اس سے بڑی طلیل کبھی کبھی سبے بھائی کو چھوڑ دیتا دوست کے چکر میں باہ کو چھوڑ دیا ماں کو چھوڑ دیا دوست کے چکر میں یہ قیامت کی نشانی ہے یہ تیرے اپنے خونی رشتے انہیں کیوں چھوڑتا دوست کو بھی مت چھوڑ مگر دوست اچھا ہونا چاہتا ہے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بس دوستی اس تیس کا خاص خیال لکھنا ایمان والوں کی دوستی انشاءاللہ تجھے جنت میں لے جائے گا بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک شخص ایک شخص توجہ کرنا ہائے پڑا گناہ گار شراب بھی پیتا ہے جو ابھی کھیلتا ہے ڈاکہ بھی ڈالتا ہے چوڑی بھی کرتا ہے زینہ بھی کھل زینہ بھی کرتا ہے جھوڑ بھی بولتا ہے کوئی ایسی بری عادت نہیں جو اس کے اندر نہیں ہے لوگو ذرا غور کرو پدنا میں زمانہ ہے مشہور زمانہ ہے لوگو لوگ اس سے بچ کے چلتے ہیں لوگ اس کی برائی میں مثال دیتے ہیں ذرا توجہ کرنا ایک دن صبح صبح کا وقت ہے ایک اللہ کا ولی ہے پقداد میں نام حبیبی عجبی ان کی بارگاہ میں آکے بیٹھا ہے اور بیٹھ کے کہہ رہا ہے سبحان اللہ میں کیا بتا ہوں ایک ایسی دوستی ہو گئی تو اس دوستی نے میرے دل کی دنیا پتل دا دی ہے نارے تکبیر نارے رسالہ جشن شہیدان کربو ولا نارے تکبیر نارے رسالہ سبحان اللہ آپ کا ایمان دادا ہو جائے تو آج میں ایک ایسی دوستی بیان کر کے جا رہا ہوں آج کے بعد تم یہاں سا قسم کھا کے اٹھو گئے کہ انشاءاللہ دوستی کریں گے تو اچھی کریں گے لوگو ذرا کان کھول کر سنو حبیبی عجبی کی بارگاہ میں بیٹھ آس کرنا حضور بے شک سبحان اللہ بات ہو بات ہو حق ہے بے شک سبحان اللہ بات ہو حق ہے سب اس سنے ہیں میری ماں بہنے سننے ہیں وہ بھی ذرا غور سنے ہیں بے شک سبحان اللہ کسی سے پوچھو بھئی تم کس کے فین ہو تو کسی فلمی گنڈے کا نام لے درمہ فلاقہ فین ان کے فین ہو ان کے فین ہونے سے مجھے کیا مجھتا ہے مجھے مجھے اگر فین ہونا ہے نا تو کربلا کے حسین سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوب فین ہونا ہے نا بغداد کے غوث کا ہو جا بے شک فین ہونا ہے نا تو عجمیر کے محین الدین کا ہو جا بے شک فین ہونا ہوئے پپرینی کے احمد رضا خان کا ہو جا بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب بہت خوب انشاءاللہ یہ فین ہونا بھی تجھے جنت میں لے جائے سبحان اللہ بے شک بے شک بہت خوب اور یہ فین ہی ہے یہ چائے والے فین کی طرح ہیں چائے والا فین وہ چائے کا جب فین بننا تو چائے نے اسے تباہ کر دیا جتنا چائے کے اندر اتنا کام بھوڑی شیروں نہ نکالو اس میں تو چائے میں رہ جاتا میں نے کہا یہ کونسے فینے کام والانا ہے تو دوستی لیکن جتنی ہاں کل دیکھ لینا صحیح پر مارے حد رہے ہماری ساری ویڈیوز جو ہے یوٹیوب پر ہیں سوری ہیں دیکھتے ہیں آپ اور دوسری ایک چیز یہ ہے کہ یہ لائب چل رہا اس کو آپ کل بھی سن سکتے ہیں بے شک زبحان اللہ اور دوسری چیز یہ ہے میں اوریجنل بیٹھا ہوں تب لوکل کیوں دیکھ رہے ہو بے شک زبحان اللہ لے ہو بیٹا موائل لے ہو اب بھی آپ موائلوں کے چکر میں اللہ سلام ماشاءاللہ اور رئیس بابوں کی در ہے ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا تو میری تقریر کا عنوان شروع ہو گیا وہ بات آ دیتا ہے بے شک بے شک انشاءاللہ آپ جھنے مزا آئے گا میں بہت دل سے بولنا چاہتا ہوں بے شک حالکہ میں ایک میرے مطلب کا نہیں بولا یہ کنفرم بلکل کلیئر کٹ آواز دیجئے بھائی آواز دیجئے لیکن میں پھر دل سے بول کے جاؤں گا اس لیے کہ مصباحی صاحب نے بڑی محبت سے بولایا حالو 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 چینج کر دو بھائی ہو سکے تو بہت دو بھائی ہو سکے تو حسین سے خدا کی قسم جو سچا مسلمان ہے وہ ضرور محبت کرے گا اور جس کے دل میں ایمانی نہیں ہے تو وہ محبت کیا کرے گا وہ کیا جانے حسین کیا ہے آپ حسین کے سب شہدہ بیٹھیں اللہ میدانِ محشر میں ہم سب کو حسین کا جھنڈا نصیب فرمائے میں ارز کر رہا تھا وہ جو فین کھانے والا ہے نا وہ چائے سے اس نے دوست تھی کی چائے نے اسے تباہ کر دیا ہمارے نوجوانوں نے ان کے فین بنے ہیرو کے ہیروین کے انہوں نے انہیں تباہ کر دیا ایسا تباہ کر دیا ایسا تباہ کر دیا ایسا تباہ کر دیا حقیقت بتا رہا ہماری جو نئی جرنیشن ہے نا اسے یہ بھی نہیں پتا کہ اسلامی سال کونسے مہینے سے شروع ہو رہا ہے اللہ علیہ وسلم ابھی فلموں کے نام گانوں کے نام سن لو تو سب ایک ایک بتا دیں گے لیکن تباہ کر دیا مسلمانوں ادھر آو اب بہت تیزی سے میں یہ دیکھ رہا ہوں محول بدل دا کچھ لوگ تو موبائل کا غلط استعمال کر رہے ہیں کچھ انہوں جوان ایسے ہیں کہ موبائل کے ذریعے داڑی بھی چھوڑ دی نمازی بھی بن گئے اے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب بے شک بے شک زیادہ سدھر گئے ما شاء اللہ وہ نمازی بھی بن گئے اور داڑیاں بھی انہوں نے چھوڑ دی ہے اسی موبائل کے ذریعے سے انہوں نے اتنا فائدہ حاصل کر رہی ہے لوگوں اس کا استعمال اچھا کرو بے شک جتنا بھی ہو اس کو بڑھا کر رکھنا کم مت کر کر رکھنا اب توجہ کیجئے حبیبِ عجمی کی بارگاہ میں بیٹھا ہے جتنا بڑا گناہگار میں نے بتایا کہ کوئی گناہ نہیں تھا جو کیا نہیں تھا عرض کرنے لگا حضور دل کی دنیا بدل گئی سبحان اللہ بے شک اے بے شک جو مریدین بیٹھے تھے حبیبِ عجمی کی بارگاہ میں کہنے لگے حضور یہ مذاق کرنے آئے آپ کی بارگاہ میں حضور یہ تھٹا کرنے آئے آپ کی بارگاہ میں آپ کو دھوکہ دینے آیا یہ اور توبہ کر لے ہو ہی نہیں سکتا زمانہ اس کے گناہوں کی مشاہ دیتا ہے ہم نے یتیموں کا مال لوٹتے ہی سے دیکھا ہے ہم نے لوگوں پہ ظلم کرتے ہی سے دیکھا ہے ڈاکہ ڈالتے ہم نے ہی سے دیکھا ہے شراب پیتے ہم نے ہی سے دیکھا ہے کہنے لگا ہاں یہ ساری باتیں تو سچ تھیں مگر کیا کہیں ایک آنے والا آیا دل کی دنیا سبحان اللہ بات ہو ماشاءاللہ حق ہے بے شک سبحان اللہ بات تو ساری تمہاری سچ ہے مگر آنے والا کہا کوئی مستی کہ آنے والا نہ مستی تھا آنے والا نہ مونوی تھا آنے والا نہ حافظ تھا آنے والا نہ قاری تھا آنے والا نہ محدث تھا آنے والا نہ مقرر تھا نہ پھر گوھتا کہ آنے والا ایک نیک بارہ سال کا بچہ تھا اے سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالہ جشن شہیدان کرب و بلا غلفام رضا سا قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالہ اے بات کو سبحان اللہ آنے لگا سرکار آنے والا نہ کوئی مفتی نہ کوئی مقرر نہ کوئی محادث آنے والا ہونلی پارہ سال کی عمار بچہ تھا اس ہی نے میرے دل کی دنیا بدل اے بات کو سبحان اللہ تُو نے پی کتابوں سے میں نے پی نگاہ دیا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ منزلے تکرا کے چلے گیا حضور میرا معاملہ عجیب ہے دل چاہتا ہے کہ چیخے مار مور کے پرانی زندگی کو روئے اے بی بی اجمی نے کہا جب بات اتنی پیاری بتا رہا تو بھی بتا آئی نہیں بے شک بے شک سبحان اللہ بات کو مگر تیرا جب قصہ اتنا پیارا ہے تو ایک رات بھر کی تو بات ہے نہ بتا آئی دے بات کو بے شک بے شک جسے ہتوڑا نہ بدل سکے جس کو تلوار نہ بدل سکے جسے بم و برود نہ بدل سکے اسے اچھی دوستی بدل سکتے سبحان اللہ بے شک بے شک بے شک بے شک اللہ اللہ کہنے لگا حضور کل کی بات ہے میری بی بی نے مجھ سے کہا تھا آج شام کو گھر پہ ایک بڑی سی پارٹی رکھ لو میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے میں نے شام کو گھر پہ پارٹی رکھ لی اور پارٹی میں میں نے اپنے سارے دوستوں کی دعوت کر دی حضیر میرے تو دوست شرابی تھے میرے تو دوست جواری تھے میرے تو دوست داگو تھے میرے تو دوست گناہ کرنے والے تھے میں نے سب کی دعوت کر دی شام کو شراب کا بھی انتدام کیا گیا شام کو ناچ گانے کا بھی انتدام کیا گیا شام کو رقص و سرور کا بھی انتدام کیا گیا شام کو میرے گھر پہ محفل ہوتی اور اس محفل میں ناچ گانا بھی چلنا تھا شرابوں کے جام بھی چلنا تھے اس میں ڈانس بھی ہونا تھے اس میں مجرے بھی ہونا تھے میں بہت بڑی دعوت اپنے گھر پہ رکھ دی اور میں اپنے سارے دوستوں کی دعوت کر آیا اب جو جیسا ہوتا اس کے دوست بھی ویسے ہوتے ہیں نیتا کے جو نیتا زیادہ ہوں گے مولوی کے دوست مولوی زیادہ ہوں گے ہے نا وکیل کے دوست وکیل زیادہ ہوں گے بھئی حقا نہیں جیسا ہوا بھائی کے دوست ہوتے ہیں اے بات ایک ہے نہیں ہے یار غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا اب بھئیہ درہ غور کرو کہنے لگا حضور میں نے سارے دوستوں کی دعوت کر دی میری بیوی نے ایک لیشٹ بنا کر دی کہنے لگا اتنوں کی دعوت تو کر دی ذرا ان کے لیے سامان تو لیا بلکل توجہ میری طرح ہونا چاہیے ایک جملہ آپ کا نہیں چھوٹنا چاہیے پھر مدہ نہیں آیا اس لیے کہ جو زنجیر ہوتی ہے نا لمبی کتنی بھی ہو مگر ایک کلی بھی ٹوٹ گئی بہن ہی رہ جائی ہے حق ہے حق تم کہو کہ مولی صاحب ایک کلی تو ٹوٹی ہے تو کام تو خراب ہو گیا کلی تو ایک ٹوٹی ہے مگر بات اب کس نہیں رہ گی وہ وہی رہ گیا بے شک بے شکر یہ کڑھی ایک بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے کہنے لگا حضور میری بیوی نے مجھے لشت بنا کہ دی میں بازار گیا سمان خرید میں بات دو حق ہے حق ہے میں جب گیا بازار میں خرید نے تو میں نے شرابیں خرید اللہ اللہ جو کہ میرے تو سب دوست لچے لفنگے سب آنے تھے میں نے شرابیں خرید اب تو شرابوں کی بھی بڑی کوالیٹیاں آگئی ہیں اب تو نوجوان اتنا بے وقوف سمجھ رہے ہیں مولویوں کہہ رہے ہیں حضرت شراب تھوڑی اور بھئی کیا ہے کہ یہ تو بیر ہے بے وقوف بیر ہے تو جا حق ہے پتھری نہیں ہوتی ہے اس کے پینے سے بھنکہ تو قبر میں جانا پیری قبر میں آپ کے پتھر ہی پتھر دی بے شکر حق ہے تو بھائی شراب کیسی بھی وہ جوسی ہوتا ہے کوئی گننے کا جوس ہوتا ہے کوئی خجور کا جوس ہوتا ہے کوئی انگور کا جوس ہوتا ہے حق سمجھ رہے ہیں آپ تو میرے بھائی یہ جوسی تو ہوتا ہے لیکن اس کا بھی بنانے کا طریقہ ہے نا جب ہی اس طریقے سے بن گئی شراب کے طریقے پر تو وہ حرام ہو گئی بے شکر بے شکر سرکہ بھی گننے سے بنایا جاتا ہے مگر وہ بے شکر سمجھئے آپ آج کل شراب کا تو اتنا حال عام ہو گیا اتنا حال عام ہو گیا کہ نوجوان لڑکے خاص کر ہماری نوجوان لو بھی شراب کے اس نشے میں اتنی مبتلا ہو چکی ہے اتنی مبتلا ہو چکی ہے کہتے ہیں مولی صاحب شراب پینے سے غم مٹتا بے بکم غم مٹتا نہیں بلکہ غم آ جاتا ہے حق ہے غم آ جاتا ہے غم مٹتا نہیں اس لیے کہ تُو نے شراب پیا جتنی دیر نشا رہا اتنی دیر تُو اپنے آپے میں نہ رہا پیر جب شراب کا نشا اترا تو پھر شراب کا غم چل گیا بات خوب بات خوب حق ہے حق ہے جب تک شراب پیے گا بعض بات تو کتے سے بھی بتر ہوتا ہے اس لیے کہ کتہ بھی دم سے صاف کر کے بیٹھتا میں نے بعض بات نشیڑیوں کو دیکھا نالوں میں پڑے ہیں حق مٹ بے شک ان کو صبح سے پڑے شام کو ان کو پھر ہوش آیا تو وہ اٹھ کے جاتے جھومتے جھومتے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی اس میں ایک پیرہ کوئی انجکشن نشے لگا رہا ہماری نوجوان نسل کو اس نشے نے تباہ و برباد کر دیا لوگوں اسلام میں جو چیز حرام ہے وہ فائدہ دے نہیں سکتے بے شک جو چیز اسلام نے حرام قرار دے دی وہ فائدہ نہیں دے سکتی گلفان کی گرنٹی سو فیصد گرنٹی تم اگر کہو کہ مولانا ہم نے تو دیکھا تو میں کہوں گا تیری آنکھ جھوٹ ہے اسلام نے جو حرام قرار دے دیا وہ غلط ہو سکتا وہ سچا بھی نہیں ہو سکتا بے شک بے شک حق ہے حق کا سابت نہیں ہوگا زیادہ شراب پہ یہ پھپڑے بھی خراب ہوتا ہے گردے خراب ہوتا ہے گردے پھر لیور خراب ہوتا ہے ہے نا جب گردہ تو ایک آدھ خراب ہو گیا چل جاگا دو ہوتے ہو لیور خراب ہو گیا ہوتا ایک ہی ہے ساب ختم ہی ہے جس دن لیور خراب ہوا اس دن سمجھ لو کٹ گیا اس کا بار دوکٹر بڑے بڑے اچھے کتنے بھی مہنگے ہیں مگر لیور اگر خراب ہوا نا تو کوئی ڈاکٹر گارنٹی انڈیزیس لیور ایک مہن چیز ہے جس کا فنکشن حازمے کے لیے ضروری ہے اے بے شک سبحان اللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں شراب لیور خراب کرتی ہے گردے خراب کرتی ہے پھپڑے خراب کرتی ہے یہ دنیا کے عذاب ہے اور مرنے کے بعد تو جہنم کی آگیا اللہ ہے نا مرنے کے بعد تو بڑا خطرناک معاملہ اس کا لوگو بڑا خطرناک معاملہ اس کی قبر میں لوگو ساپ اور بچھووں کا گھر ہے لوگو اس کی قبر اسے اتنا دعوے گی کہ ادھر کی پسلیاں ادھر کر دے گی بڑا خراب معاملہ ہے اگر کوئی شراب بھی پیتا اس کے گھر کا کھانا چھوڑ دے اگر کوئی شرابی ہے تو پہلے سمجھاؤ نہ مانے تو اس سے دوستی چھوڑ دے اگر کوئی شرابی ہے اس کے گھر کا پانی پینہ چھوڑ دے وہ لوگو اگر شرابی تیری محفل میں بیٹھے گا شرابی تیرے ساتھ بیٹھے گا تو شرابی کے ساتھ کھائے گا پیے گا تو اس کی نحوست کی وجہ سے تیری دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حق بے شک مولا علی فرماتے ہیں مولا علی سنیے نبی کے داماد ہیں حسین کے ابو جی بے شک سبحان اللہ حق بات بے شک 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 اس لیے کہ مجمع کم ہے مگر مجمع میں دم ہے اے ہے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ اگر نہیں سنیں گے تو پھر میں سنانے میں مجھے مجھے مجھا نہیں آئے گا سن لیجی آپ ہاں آپ محبت سے سنیے بس میرے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے علی فرماتے ہیں علی کون حسین کے ابو جی بے شک بے شک بے شک کیا کہتے ہیں کہ ایک زمین پر شراب کا قطرہ گر جائے بے شک رہ bi اور اس زمین سے دھاس ہگے جہاں شراب کا قطرہ گرے سنیے جہاں شراب کا قطرہ گرے زمین پر اس زمین سے دھاس ہگے اور وہ دھاس کئی بکری چر لے علی اس بکری کا دکھ بھی не کیے گا اے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ معقوم حق ہے بے شک بے شک اللہ علی والے ایسے تھوڑی نہیں ہوتے ہیں میں اس بکری کا بھی دودھ پینا گوارہ نہ کروں کہ جس سے خاص کو چرا اس زمین پر جہاں سے وہ خاص ہو گی تھی کبھی شراب کا قطرہ گرہ گرہ اللہ ہم خود تو نہیں پی رہے مگر جو شراب پی رہا اس کے گھر خود کھا رہے ہیں کور میں میں دونوں دونوں ہاتھ بھزا گیا یار اس کے گھر کھانا جانا بند کر دوں کھانا پینا بند کر دوں سمجھاؤ نہ مانے تو بند کرو بھائی کٹ کرو اسے پتا تو چلے گا کہ کیوں میرے گھر میں لوگوں نے آنا چھوڑ دیا اے باقو بے شک حق ہے تو تو شراب نہیں پیتا شرابی کے برطنوں میں تو کھا رہا تھا ہے نا پہلے مہتر لوگ جو ہوتے تھے مہتر جانتے ہیں جانتے ہیں اس لئے میں نے وہ لفظ بولا تھا کہ بہنڈا نہ لگتے ہیں نا مہتر کو آپ جانتے ہیں مہتر بھی کئی مانہ میں استعمال ہوتا ہے یہ اس مانہ میں استعمال ہوتا ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں اور ایک جو ہے امیر کے مانہ میں بھی استعمال ہوتا ہے بہنڈا برحال تو جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ ہم بتا رہا ہوں وہ اگر برطن کو چھولے تو لوگ اس برطن میں پانی پینہ آج بھی پسند نہیں کر دے بے شک بے شک اس کے ہاتھ کو گندگی تو نہیں لگ رہی ہے نا ہے نا ہاتھ تو اس کا ساپ ہی ہے ذائری طور پر لگ رہا لیکن نہیں پسند کرتے ہی آپ میری بات غلط تو نہیں ہے نا اب میرے بھائی تو شراب کہا کہ یہ پاک ہو گئی مجھے بتا یہ جب شراب پی کے آیا اسی برطن میں یہ پانی پیا ہوگا کھانا کھایا ہوگا جب تو اس کے گھر جا کے کھائے گا تو اس برطن میں کھائے گا یا نہیں کھائے گا مسئلہ یہ ہے کافر کا جھوٹا کیا ہے پاک ہے مگر شراب نہ پاک ہے بے شک مگر مسئلہ یہ ہے بچنا چاہیے کافر کی جھوٹے سے جیسے تھوک اور ریٹ نہ پاک ہے مگر اس سے پھر بھی گھن کر بچتے سمجھ رہا ہے شرابیں خریدے اور سیکھڑوں دوستوں کی دعوتی تو تھوڑی مولی شراب تھوڑی خریدی ہوگی کھانے پینے کا سامان خریدہ پوٹلی بال لیا اب جب ٹک ٹک رشتہ رکشہ تو چلتے رہی تھے کہ رکشہ کرتا لیا یہ جی پہلے تو گھوڑے سوچنے لگا کوئی مزدور مل جائے میری پوٹلی کا وزن زیادہ ہو گیا تاکہ میری پوٹلی اٹھا کے میرے گھر لے جائے لوگوں مزدور کی تلاش میں تھا حبیبِ عجمی کی بارگاہ میں ارز کرتا حضور میں مزدور کی تلاش میں جب نکلانا تو مجھے کوئی مزدور نہ ملا دوپہر کا وقت ہو گیا تھا لوگ بڑی دیس کی دھوک میں سایہ تلاش کر رہے تھے دکاندار اپنی دکانوں میں سہ میں بیٹھے تھے بہت تیز کی دھوک تھی لیکن مجھے تو جلدی لگی تھی کہ سامان لے کے اپنے گھر پہ جاؤں تاکہ میری بی بی کھانا بنا کے شام سے پہلے تیار کر لے میرے دوست آئیں تو بہت بڑی پارٹی ہو جائے بس اسی اسنا میں مجھے جب کوئی نہ ملا میں دو قدم آگے بڑھا دو قدم آگے بڑھ کے میں نے دیکھا تو میں نے کیا دیکھا ایک بارہ سال کا بچہ چہرے پہ حسن کی پرسات ہے نگاہوں کو چھکا کے کھڑا سبحان اللہ میں نے کہا ہو بیٹا کیسے کھڑے ہو بچے نے جواب دیا میں مزدور ہوں مزدوری کی تلاش میں کھڑا ہوں ابھی بھی عجوی کی بارگامہ ارز کرتا حضور میں نے بچے سے کہا مجھے مزدور کی تلاش تو میں مزدوری کی تلاش میری پوٹنی اٹھا کے میرے گھر تک لے چلو تمہیں تمہیں تمہاری مزدوری مل جائے گی بچہ راضی ہو گیا چل تری پوٹنی کا ہے میں تری پوٹنی اٹھاں گا ترے گھن لے چلوں گا پجھے میری مزدوری مل جائے گی میں بچے کو لے کے گیا جب بچہ پوٹنی کو آس گیا اب بچہ نے پوٹنی دیکھی پوٹنی دیکھ کے بچہ کہنے لگا میری عمر کم ہے تری پوٹنی کا وزن زیادہ ہے میں تیرا کام نہ کرتا ہوں گا تری پوٹنی نہ اٹھا پاؤں گا میں نے کہا بیٹا کس لیے اگر میں ریپوٹنی اٹھاؤں گے تو مو مانگی خیمت دوں گا مو مانگی مزدوری دوں گا بچہ کرے لگا بات تو صحیح ہے بگر عمر کم ہے وزن زیادہ ہے بہت سکت سبحان اللہ بات خوب حق ہے 12 سال کا بچہ 50 کلو کی پوٹنی تھوڑی نہ اٹھا لے بچہ بچہ بلو میں نہ اٹھا پاؤں گا میں نے کہا تُو نہ اٹھا پائے گا تُو چلا جب بھی کسی جوان کو تلاش کر لیتا ہوں بچہ رونے لگا میں نے کہا بیٹا روتا کیوں ہے کہنے لگا بات یہ ہے صبح سے مزدوری تلاش کر رہا ہوں آج اتفاق کی بات ہے کہ مجھے صبح سے دوپیر ہو گیا اللہ تیرہی کھوٹنی مجھے ملی ہے اب تُو کہتا ہے وزن کی وجہ سے چھوڑ دی اگر میں نے چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے شام تک مجھے کوئی کام نہ ملے خالی ہاتھ گھت جانا پڑے میرے ہاتھ شام کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اللہ میری بوڑی ماں فاقے سے میرے آنے کا انتظار کر رہی ہے میں آؤں گا تو میری ماں کچھ خرید کہ گھر کا چولہ جلائے گی اگر تیری بھاری پوٹنی کی وجہ سے چھوڑ دیا تو بوڑی ماں کو بھی فاقے سے سونا پڑے گا لہٰذا مجھے تیرا خزن اٹھانا منظور ہے مگر میری ماں فاقے سے سو مجھے یہ منظور ہے سبحان اللہ بات خوب بات خوب ماشاء اللہ بات خوب حق ہے بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک سرکار میں تو کٹر دل آدمی بے رحم آدمی ظالم آدمی مجھے تو بچے پر رحم ہی نہیں آیا میں نے کہتنی اٹھا تو اور تُو نہیں اٹھاتا تو کسی اور کو بلا کر آئے اور رحم وہاں ہوتا آ جہاں ایمان مضبوط ہوتا بے شک سبحان اللہ کبھی کسی کو مزدوری پہ بھی لائے کرونا لوگو اگر کمزور ہے مزدوری کرنے والا بندہ تو اس سے تقاضی یہ نہ کیا کر کہ یار کام اس کے برابر کر جوان کی وہ کام کم بھی کرے نا تھوڑا برداش کر کے اسے مزدوری پوری دے دی اگر اللہ تیری کمائی میں برکت آتا کرتا بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ دل میں رحم پر دکھو اللہ اللہ کہنے لگا میں نے بچے سے کہا اگر اٹھاؤ گے تو مزدوری ملے گی نہیں اٹھاؤ گے تو مزدوری نہیں ملے گی بچے نے جواب دیا جب اٹھانا ہی شرط ہے تو ماں کا فاقہ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا مجھے گھر کی خلپت نہیں دیکھی جاتی چل پورٹلی اٹھوائی میرے سر پر رکھو دے جو ہوگا دیکھا جائے گا سبحان اللہ باقو 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 پورٹلی اٹھوائی میرے سر پر hint میں نے بچے کے سر پر hint میں نے پوچھا یہ بتا دو دیہاری کہلے گا مزدوری کہلے گا بچے نے کہا میں زیادہ نہیں لوں گا میرے گھر کا چولا تین دینار میں جلتا ہے میرے گھر کا روزانہ کا خرچہ تین دینار ہے تو زیادہ نہیں مجھے تین دینار دے دیں اے سبحان اللہ میں نے کہا تین دینار دے دوں گا مجھے صرف یہ ہے کہ پورٹلی گھر تک لے جانا پڑے گی بچے نے چواب دیا جو بھی حال ہو میرا لیکن میں لکے جاؤں گا مجھے منصور ہے سبحان اللہ مجھے منصور ہے کبھی کبھی غریبی کیا 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 روالیتی ہے اللہ کبھی کسی کا نجائز فائدہ نہ اٹھانا بچہ غربت کی وجہ سے راضی ہوا پوٹری سر پہ رکھا حبیبِ عجبی کی بارگاہ میں ارس کرتا بچے کے قدم لرزنے لگے مجھے تو تکلیف یہ نہیں تھی کہ بچے کا حال کیا ہے مجھے تو بس یہ تھا کہ جلدی سے سامان پہنچ جائے اور میرے گھر میں کھانا بنے کہنے لگا چلتے چلتے ہمارا ایک بستی سے گزر ہوا دوپیر کا وقت تھا کہہ کا وقت ہو گیا اور دوپیر میں کونسی نماز ہوتی ہے زہر کی نماز ہوتی ہے کہنے لگا جب ہم بستی سے گزرے نہ ایک تو موزین زہر کی آزان پڑھ رہا تھا بان اللہ بڑھو بان اللہ بڑھو بان اللہ بڑھو لوگوں نے پشکی تو صحیح کر کے لگایا ہوتا تمہارا پرنڈال ٹھیک ہے ساؤنڈ ٹھیک ہے کہاں تک آدمی مینیج کرے گا بھگاہر میں ایک پہل جائے سکتا ہوں لیکن یہ پس پھوڑ دے ایک پھوڑ دے تک بھگاہر میں ایک پھوڑ دے تک پچھرے 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 ہم سوڑ دے تک بھگاہر میں بڑھو بھگاہر میں وہ آگے بھگاہر میں دے تک آدمی پھر اچھتے bijentes بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے اے میرا بھائی بہتا آج کروں سارے ہمزے موسیقی 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 نعرہ لگوائیں کہ جان دے دیں گے اور یہ کر دیں گے مر جائیں گے اور یہ ہوگا اس محبت پکا گئی پندال ہمارے اوپر گرہ تو کم سے کم یہی سوچ لو کہ حضرت کے چھوٹ تو نہ لگی بیٹھ کے دیکھو یہاں مطلب ہمارے سرو پہ پندال گر رہے اور آپ بھاگ رہے پردہ کھول لو ہاں آپ لوگ بیٹھے آپ لوگ ایک آدمی بھی ایک آدمی بھی نہیں اٹھے گا جو اٹھ گئے ہیں کوئی بات نہیں بھائی اٹھ گئے وہ سمجھیں یہ کھل چکا ہے انشاءاللہ لوگ با نعرہ تکبیر کچھ لوگ ہاتھ نہیں اٹھا رہے یہاں والے سوچ رہے کہ ہوا کے چکر میں میری بھی ہوا نکل گئے لیکن ایسی بات نہیں ہے اللہ حمدللہ رب العالمین یہ ذکر مصطفیہ ہے یہاں سب کے سینے میں بھی ہوا ہوگی اور زبان میں بھی تو سب لوگ بلند آباس لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن شہیدان کربوبلا جشن شہیدان کربوبلا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عشق محبت عشق محبت میری آواز بسولی تک جا رہی ہے آپ کی آواز ہم تک نہیں آ رہی سوچی بھولا عشق محبت عشق محبت نعرہ تکبیر نعرہ محبت 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 موسیقی